ہائی فرنڈز کیا حال ہے آپ کا خوپ ہے کہ آپ کا حال اچھا ہے کیسے ہو لیڈلوں دوستوں آپ نے میرے کل کی افتار کے ویڈیوز پر مجھے بہت پیار دیا ہے اور میں بہت زیادہ اس سے مرحبت ہوں اور کل کی افتار پر ریسرک کرنے کے لیے تو آج میں اسی تلسلے میں ایک اور ویڈیو کل کی افتار کا نکر آیا ہوں اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم کل کی افتار کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں نے اپنے سارے ویڈیو پڑھائے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل کی افتار اپنی پہچان خود کریں گے انہیں کا پتہ چلے گا کہ وہی افتار ہیں وہ بھگوان ہری ویشنو کے افتار ہیں تو دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ابھی اسے توراں سبسکر کر لیجئے گا تاکہ ہمارے ویڈیو آپ کے بعد سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سرکل میں بھی اسے شیئر کریں گے ارے ایک سبسکرائب اتنے اچھے ویڈیو پھناتا ہوں آپ کے لئے ہے دوستوں کل کی افتار جیسے بڑی سکشیت اور اتنا بڑا کام جو کی ان کے دوارہ ہوگا انہیں پھتا چلے گا کہ وہ اس کام کے لئے آئے ہیں اور انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ افتار ہے وہ بھگوان کے افتار ہے دوستوں جب وہ پیدا ہوں گے اور ان کی پروریش جیسے عام پچے ہوتے ہیں ملت سماج کے ملت سوسائیٹی کے ان کے جیسے ہی ان کی پروریش ہوگی پر ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ ان کو یہ ابحاس ہوگا کہ ان کے اندر کچھ ایسی شکتیاں ہیں ایسی طاقتیں ہیں جو اور لوگوں میں ان کی دوستوں میں اور تماج کے اور ملت نوگ ہیں ان میں نہیں ہے تو جب یہ انہیں ابحاس ہو جائے گا کہ وہ شکتیاں ان کے پاس ہیں تب انہیں یہ مطبطیت ہوگا کہ وہ پاورفل بھی ہیں اور ان کو ایشور نے بھگوان نے ہری ویشور نے کسی خانم مقصد کیلئے انہیں بھیجا ہے اور وہ جب اپنا جیون دیئے گے تب انہیں پچپن میں بہت ہی جب پریشانیوں کا سامنے کا پڑے گا اور جب ایسی آ جائے گی کہ ان کی پریشانیاں اتنی جب پڑ جائیں گی کی اور کوئی بھی ان کی ہیلپ کے لیے ان کی اس پریشانیوں کو سوال کرنے کے لیے سامنے نہیں آئے گا اس سمیں بھگوان ہری ویشنوں اس اسریر کے اندر اپنی افتاری روپی چیتنائے افتاری روپی شکتیاں اجاک کریں گے اور اس سمیں ہری ویشنوں آپ افتار کے روپ میں گھرتی پر آئیں گے دیکھو ان کا قریر تو پہلے ہی سے یہاں پہ تھا پر ان کے اندر شکتیاں اس سمیں آئیں گی جب خود ہری ویشنوں اسے کہیں گے اور ان کے اور جب ہری ویشنوں یہ سب چیزیں کہا لیں گے اس سمیں افتاری روپی شکتیاں افتاری روپی جو ان کے اندر ایک مطلب کاسمک انرجی ہوگی وہ آ جائے گی اور اس انرجی سے ہی وہ اپنے سارے کام دھرتی پر کریں گے اور پھر سے سچگنے کر آئیں گے اب آپ یہ کہو گے کہ انہیں کیسے پہچان ہوگی کہ وہ شکتیاں ان کے اندر آ گئی ہیں دوستوں اگر آپ کوئی افتار اٹھا لو جو پیچھے پاس ہسٹری میں ہوئے ہیں اگر ہم شکتیاں جی کا ایک ایزامپل نیتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے پچھپن میں بہت ہی زیادہ کٹی نائیں گے لی ہیں ان کو کئی بار مارنے کا پریاس ہوا ان کے معامل دورا اور وہ جگہ جگہ سے دوسری جگہ پر ہمیشہ بھاگتے رہے تاکہ وہ اپنے معامل سے پچھ سکے پر اب جب ایک سٹیج آ گئی ان کے اندر وہ شکتیاں آ گئیں اور پورے طریقے سے بڑے ہو گئے اور سکشم ہو گئے اس سمیں انہوں نے معامل کو ممارا اسی پر قلقی افتار بھی جنٹے ہوں گے تو اپنے بھجپن میں بھی ان کے اندر تھوڑی تھوڑی شکتیاں ہوں گی پر جب وہ بہت بڑے ہو جائیں گے تب پوری شکتیاں ان کے ہلی پروش کو مماریں گے اب انہیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ شکتیاں ان کے اندر آ گئیں دوستوں وہ جب اتنے زیادہ خطاش ہو جائیں گے اتنے زیادہ وہ جو ایک جو ان کا ملک شریر ہوگا جو پہلے ملک شکتی آنے کے پہلے والا جو شریر ہوگا اس کے اندر آٹومیٹیکلی چینجز آئیں گے اس واتا ورن دورا اور اس واتا ورن کی پوزیٹیو چیزیں اور نگٹیو چیزیں دونوں ان کے پر حاوی ہوں گی اور ان کا جو شریر ہے دونوں چیزیں لے گا اور وہ ان کے شریر ہی دیکھ لے گا کہ مجھے اس ڈائریکشن میں جانا ہے تو ایک تو یہ پوائنٹ اس سے وہ ملک سمجھ لیں گے کہ وہ افتار ہے دوسرا وہ جو بھی چاہیں گے کیونکہ انہوں نے جو اس سے پہلے کی جنگی میں جو چاہا مانگا وہ پورا ہوا نہیں کیونکہ اب وہ مانگیں گے اور پورا ہوگا اس سے ان کو انڈیکیٹ ہوگا کہ میرے اندر شکتی آ رہی ہے میرے اندر شکتی آ رہی ہے اور میں ان چیزوں کا فائدہ اٹھاؤں اور پورا لوں اور جس کام کے لیے اور جس مشن کے لیے مجھے فرماتما نے اوپر سے بھیجا ہے اس کو میں پورا کروں اور دھرتی کے اوپر ستیم نہیں کراؤں اب جب وہ پیدا ہوں گے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا بہت بھارش آئے گی اور وہ چیزیں ہوں گی پیدا ہونے کے مطلب ہے کہ ان کے اندر شکتی آنا ان کا شریعت تو پہلے ہی ہوگا کسی خاص عمر تک ان کا شکل پڑا ہوگا پر جب شکتی آئیں گے اس سمیں سارا واتاوران ان کو انڈیک کرے گا کہ تم ہی افتار ہو تم ہی دھرتی کے پہلنہار ہو تم ہی ہو اب تم اپنے کام کے لیے کس چیز کے لیے فرماتما نے بھیجا ہے اس کو سٹک کر دو اب جیسے میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو پھتایا تھا کہ آپ جیسی وقت کچھ چیز کھوچیں گے یا اس کی کام لکھ کریں گے وہ چیز ان کے پاس اپنے آپ آ جائے گی اس طریقے سے مطلب انڈیکیشن سوں گی کہ وہ افتار ہے اور دوستوں اور ایک اور چیز جو بہت زیادہ میں نے اپنے مدد چھوڑ میں پائی ہے اپنی اپنی ریسرچ میں پائی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اپنے شہر سے کہیں باہر کہیں دور کسی اکانت جگہ پر کسی شانت جگہ پر بیٹھے ہوں گے اور وہاں ان کو ابحاص ہوگا کیونکہ اگر آپ پیشلے بھی کئی افتار اٹھالو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ وہ بہت پریشان ہتاش ہوگے کسی شانت جگہ پر کلے جاتے ہیں اور وہاں ان کو ابحاص ہوگا کہ مدد پر ماتمہ نے ان کوئی مدد سندیش بھیجا ہے یا کوئی چیز بھیجی ہے کسی پتیت ہوگا کہ وہ افتار ہے ایسا ہی ان کے ساتھ ایسا ہوگا وہ کسی شہر سے بار کسی شانت کسی مدد پہاڑی ایریا میں یا کسی کلے میں پیڑ کے نیچے یا مدد اور کہیں وہ بیٹھیں گے اور کھوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں ہمارے تنسار میں اسے کون ٹھیک کرے گا اس کا کیا ہوگا اس سمیں فرماتمہ اپنا اپنا سندیش ان کے ساتھ بھیجیں گے اور انہیں یہ مدد پتیت ہوگا کہ وہ بھگوان کے افتار ہے اب وہ سندیش بھیجنے کے الگ الگ نا انڈیکیشنز ہو سکتی ہیں جیسے انہوں نے کوئی چیز مانگی اور وہ ایمیجیٹلی ان کے پاس آ جائے گی یا ان کو کوئی مدد پرانہ کام جو بہت سالوں سے ہونی پا رہا ہوگا وہ اچانک ہمیجیٹلی ہو جائے گا ان کے کوچھنے سے ہی یا کچھ اور ایسی انڈیکیشن یا کچھ باتاورنس چینج ہو جائے گا یا اتنا کچھ بھینکر انوائرمنٹل چیز ہوگی یا اور کچھ ایسی چیز ہوگی اس سے انہیں یہ مدد پرتید ہو جائے گا کہ ان کی اب اچھایں پوری ہو رہی ہیں اور ان کی اچھا فرماتنہ خود پورا کر رہا ہے اب ان کو ان شرکتیوں کو ملے کر اپنے جس کام کیلئے جس مشن کیلئے وہ آئے ہیں ان کو سٹارٹک دینا چاہیے اور جب وہ سٹارٹک کریں گے تو ان کی شکتیاں اور بھڑتی جائیں گی اور اور وہ پورا ہی طریقے سے اپنے ساری شکتیاں ملیں گے اور وہ اپنے کام میں بھڑ جائیں گے اور اس دھرتی پر ادھرم کو اٹائیں گے اور پھر ستیو کی ستاپنا ہوگی ہو فولی دوستوں میں آپ کو اپنی چیزیں اپنی بھی سرچیں جو میں نے مطلب اتنے ٹائم سے ملک رہا ہوں آپ کو یہ مطلب پسند آئی ہوگی اور آپ کو کمائے جا گئی ہوگی تو آپ یہ ہمارا ویڈیو اور جو پچھلے میرے سارے ویڈیو ہیں ان کو دیکھو ان کو سمجھو اور اپنے ترکل میں سے شیئر کرو اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کلکلیں پھولیے گا ابھی 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 ترن صرف کر دو آپ کو اور اور بھی اچھے ویڈیو ایسے ہی آپ کے لئے میں مطلب بناتا رہوں گا اور بھیجتا رہوں گا اور تب تک اگلے ویڈیو کے لئے با بائی موسیقی